اس کے ساتھ میں کام ہی نہیں کر سکا سجل کے ساتھ ایک دن میں ہوتیل میں تھا ہمائیوں ندیم کبھی بھی بتائے بغیر نہیں آتے تو مجھے یہ کہا کہ فون آیا کہ خلیل بھائی نیچے آئیے ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے میں نے کہا ابھی تو میں اٹھا ہوں جار سوکے میرے تو بال بکر خلیل بھائی خواہ کیا کرتے آپ کو کس نے کچھ رہا آ جائے تو خیر میں نے وہ موہت ہویا فٹا فٹ اور میں نیچے آ گیا تو مجھے ہمائی نے کہا کہ میں کہاں جا رہے ہو خلیل بھائی کہیں بھی جارے ہیں اچھا میں نے کہا تھوڑا سے چلے تھے موہین کہتا ہے خلیل بھائی یہ وعدہ کیجئے میں نے کہا کیا بعدہ آپ غصے میں نہیں آئے گے میں نے اس کا مطلب کوئی ایسی ضلالت ہونے والی جس پر میں غصے میں آگا تو میں نے کہا ایک وای ایک پرومیس تو ہمائیوں ناملی مجھے قسم نہیں دیتا اس نے مجھے قسم دی کہ غلیب بھائی آپ کو میری قسم ہے آپ غصے میں نہیں آئیں گے موسیقی موسیقی میں کامنے میں داخل ہوا تو مومنہ سمائلت بات ہمیں بیٹھ رہے ہیں مومنہ دوریت نہیں مومنہ دوریت ہم آئے ہیں اسے کہ مومنہ کون ہی ہے اسے کہ خلی صاحب ای نیڈ فسٹ فائی منٹس فم یو پرامس کی دی کہ پاس منٹوں میں آپ کچھ نہیں کہیں گے صرف میں بولوں گی میں نے کہا اوکے ایتی درمہ ہوا ہے اٹھ کے بھاگا ہے میں نے اس کو پکڑا ہاتھ پہ سلدہ پہ سلدہ نکل گیا ہے ہاں میں نے کہا یہ میری طرف دیکھ رہی ہے مومنہ اس نے کہا دیکھئے خلی صاحب آپ ساڑھے سترہ سال کے تھے وہ ساڑھے پندرہ سال کے تھی یہ آپ کو معلوم ہے پبلک کو نہیں معلوم میں نے کہا دین کہتی ایوان تو ٹیک مہرہ خان اندہر میں نے کہا دین اس نے کہا فلان ہیرو میں کہا اب ہیرو نہیں لینا اب کوئی اننون آدمی لینا ہے ہیرو جو بھی رائے گا وہ ہیرو لگے گا مجھے لڑکا وہ چاہیے جو خلی لگے حالانہ موس پبلک اس معاملے میں ڈیورسی فائیڈ ہے وہ موسلی نہیں مانتے کہ وہ خلی لگا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اب سوال یہ ہے آپ سے میرا طالب میرا اتنا شاندار طالب مہرہ خان سے رسپیکٹ کا وہ لیول کہ شاید ہی میرا کسی ہیرو ان کے ساتھ ہوا ہو آپ کو میرے اوپر کوئی اعتراض ہوا ہے اس لڑائی کے بعد آپ مجھے فون کیجئے مجھے کہیے خلیل صاحب یہ کیا کیا آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اتنا گھٹیا اور گندہ ٹویٹ کیا جو میرے یہاں لکھا ہوا ہے مجھے اتنی تکلیف ہے آج تک اس کی کہ یار تیرے پاس تو یہ رائٹ ہے کہ تو مجھے فون کر کے گالیاں بھی دے دیتی میں سن لیتا تو اس قدر غلیز ٹویٹ کرے گی اور اس کو انڈوس کیا اس نے اس سے زیادہ کیا ہے کہ خلیل و رمان کمر مر جائے گا ان کے ساتھ کام نہیں کرے گا اس سے زیادہ کیا ہے لیکن آپ مگنانے میں سبیتا ہیں نا آپ نے بہت سی چیزوں کے ساتھ درگزر کیا ہے یہ یہ دیکھئے وہ مجھے کوئی پسنلی کچھ کہہ دے میں درگزر کر دیتا ہوں سال ڈیٹھ سال چھے مہینے بعد اس نے پبلکلی کیا پبلکلی کیا اور اتنی گندی لگویج استعمال کیا اس نے کہ مجھے لگا جیسے زمین جو ہے وہ تلپٹ ہو گئی ہے خدا کی قسم یہ آپ کا اپنے تعلق کی وجہ سے لگا ہے اپنے تعلق کی وجہ سے وہ رسپیکٹ دیلا ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے تو آپ مجھے کہتے ہیں خلیل صاحب اس سے زیادہ کچھ کرتا چاہیئے تھا میں اس کو قیامت تک معاف نہیں کر سکوں گا اوہ ایوے اب جو خلیل و نوان جس کو ہم اب اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اٹینسن بھی ڈاویٹڈ ہے ڈاویٹڈ ہے کیونکہ دیکھیں ایک سیگمنٹ سوسائیٹی آپ کو بے پناہ محبت کرتا ہے ایک سیگمنٹ آف سسائیٹی کے لیے آپ تھوڑے سے کانٹروورشل ہیں اپنے کمنٹس کی وجہ سے اس کی کوئی بھی ریزن میں اپنی میرا خیال ہے میں اپنی آرگومنٹس سے ان کو سمجھا ہے ہاں میں جو سوال فریز کرنے لگا ہوں جو جو کوسچن میرے ذہن میں اب جو خلیل الرحمان ہے میرا یہ میری یہ ایک ناقص اپینین سمجھے کہ اس کو اپنے کام کی طرف واپس آنے وہ جو رائٹر از ای رائٹر اور از ای پوئیٹ ٹھیک آپ کی اپٹیویسٹیک ون ڈیمینشن ہے لیکن آپ کی ریل ایڈنٹیٹی جو ہے یا آپ کے جو ریل ٹیلنٹ ہے وہ از ای پلیرائٹ ہے اور از ای پوئیٹ ہے مجھے لگا آپ ڈایورٹ ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ باہت ہوں یہ میرے سارے دوستوں نے شروع شروع مجھے کہا خلیل صاحب یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کیوں انٹریسوس دے رہے ہیں تو میں نے ان کو جواب دیا یہ یاد رکھنا میری لوگ بڑے انٹیلیجنٹ اور بڑے انٹیلیجنٹ ہے مجھے ان کو ارگو کرنا ہے مجھے سمجھانا ہوگا مجھے نقصان مجھے ان کو ایڈکیٹ کر رہے ہیں یہ میرے لیے بڑا لفت سو جاتا ہے کہ میں ان کو ایڈکیٹ کر رہا ہوں لیکن آپ سمجھے کہ وہ کہیں ان کے اندر کہیں سو رہی ہے میں ان کو جگا رہا ہوں وہ نہیں ہراہ میں سمجھ سے انک fathers سو لاکر ان کے لئے یار بھی رہے ہیں وہ ایڈکی کو انجھے ساٹ دانے کے لئے لئے میں نے ان کا کجھے گھائے میں پہلے سے ان crs میں سمجھا کس تھا میں نے کہتا ہوں کچھ بھی ہو ہمانے نے شمجھنا ہوگا کہ میں آمر لیاکت و سعین کو کچھ نہیں کہتا زدہ چیز کے مرجعہ رشب کا کچھ نہیں کہتا تو میں وہاں کچھ کہنے نہیں گیا ہوگا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کا ریکشن ماروی سرمت سے بھی زیادہ ان کے خلاف ہوگا خبیس بھوست تھا وہ ویل لیٹ تھا میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے وہ گلتی کر گیا سارا پلانٹڈ پروگرام تھا مجھے بھی لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا اور اس دن ایک حادثہ ہوا تھا میرا دوست جس کے نام پر میں نے پیارے افضل لکھا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میں اس کے جنالے سے گیا تھا اور یہ میرا ساتوہ انٹیویو تھا اس دن سنیں میں مجھے وہ بڑے تپاک سے ملا مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی شخص ایسے ایکٹر بھی ہیں جو اپنے اندر اتنی خواست کو چھپا لیتے تو پروگرام لائف تھا تم مجھے پتا چلا کہ عامل لیاقت حسین صاحب ہیں ریشم ہیں تو میں نے کہا یہ کیا کہیں گے تم یہ جانتے نہیں ہیں ایک آد ایک پروگرام میں ایک دفعہ راحت فتری خان نے میرا گانا گایا وہ تیری آنکھوں کے دریاء کا اترنا بھی ضرورت انہوں نے کہا یہ خلیل رومان کا عمر کا لکھا ہوا تو یہ ایک اچھی خوش 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 سننے کی بات تھی اور وہ تو کوئی دو مہینے پہلے یہاں ایک سکسیس پارٹی تھی وہاں لیٹ گی تھی میرے پیروں میں اس کی بہن مافیا مانگ رہی اللہ کر کے معاف کر دیو اللہ کے باستے معاف کر دیو اللہ کے باستے معاف کر دیو آفٹر دیٹ نوی سر دو مہینے پہلے اس سے پہلے کی باقی ہے اچھا اچھا اور ہمائیوں سے اس میں یہ منت کر رہا ہے ادران صندوقی مجھے کہہ رہا ہے آخر میں ان کو سمجھایا اس کو اٹھا لو یہاں سے میں یہاں انجوائے کرنے آیا ہوں میں ابھی گالیاں دوں گا اور جب ہمائیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ نہیں یہ ماننے والا نہیں ہے تو اس نے ریشم ہو گیا دیکھو ریشم اٹھو اور اب ان کے قریب نہ بھٹکنا یہ ہو چکا تھا اب وہ عورت مجھے کیا کہے گیا آ کے یہ میں سوچ رہا تھا تو خیر اور پھر اس کا جو ملنے کا پرتپاک طریقہ تھا ہوا کیا اس سے ایک غلطی ہو گئی شاید میں اس کو اس کو بھی پلان نہ کر پاتا اس نے کیا کیا میرا انٹرو جو ہے پری ریکارڈڈ تھا اب انٹرو میں میں بول نہیں سکتا تھا وہ تو پری ریکارڈڈ چل رہا تھا پبلک سمجھ نہیں تھی یہ لائیو ہے اس میں اس نے گٹر جیسا اپنا موں کھولا اور جتنی بکواس وہ کر سکتا تھا میرے بارے میں انٹرو میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نہ تو چھوڑ کر جاؤں گا نہ اس کو گالی دوں گا لیکن اس کی وہ کروں گا کتے والی اور اس کا مطلب ہے کہ میرے جو کیا ہے یہ آمین لیاقت اور ریشم یہ بھی میرے خلاف بولیں گے خلیل اور رومان کمر تو ان کو کچھ نہیں کہے گا اور آمین لیاقت اور سہین کے بارے میں جب وہ گفت بھی شروع کی تو میں نے ایک فکرہ کہا میں جب سین لکھتا ہوں نے جب میں نے میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے میں کہاں کرتا ہوں کہ میں پوری پبلک رولاؤں گا اور میں نے اللہ کے فضل سے ہمیشہ رولائی جب میں نے یہ کہا تو میں نے فیصلہ کیا کہ آمین لیاقت تواجرات سو نہیں پائے گا یہ جملہ تھا اب میرا اسوشیٹ پاغلوں کی طرح پھر رہا ہے چینل میں یہ کیا ہو رہا ہے جب آمین لیا ہے جب اسے ہم بول رہا ہے مجھے کو کیا کہنا ہے اس کے بارے میں تو میں نے جواب ہی نہیں دینا تھا یہ بھی دیسائیڈڈ کہ وہ کون ہے میں کبھی قام ہی نہیں کیا تو اس نے مجھے پوچھا تو میں نے اس کو وہ صحیح بات کہی میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے اپنی گھر والوں کو اس کی ساتھ روتے ہو دیکھا ہے جب وہ نشویات میں رولائی کرتا تھے تو میں نے ان کا احترام کیا اور میں پکا تھا میں جب نیچے اترا تو میں اسوشیٹ نے کہا آپ نے جواب کی نہیں دیا میں نے کہا آج جگر یہ سو گیا تو پھر مجھے کام نہیں آتا تو بیس دن بعد مجھے آمین لیاقت کا فون آتا ہے آج میں دیکھئے یہ نالگ منا کوئی چالیس منٹ کا فون مجھے ماف کر دیں خلیب بھائی آپ مجھے ماف کر دیں میں نے کہا میں تمہیں کیوں ماف کرتا ہوں مجھے اس کی وان گوڈ ریزن دی دوں چالیس منٹ کرتے 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 پھر میں نے کہا بات سنو جس کو سب سے زیادہ دکھ ہوگا ہے نا اس سے مافی مانگ لے میں نے اپنی بیوی کو دیا اس نے پانچ منٹ میں ماف کر دیا لیکن یہ کبھی بات آپ نے پہلے گریب اس نے دیکھو میں نہیں چاہتا اس کو یہ ہونے جائے اب آج بھی کہتا ہوں اس کو رہنے دیجئے اس میں جس سب سے مزے کا جملہ تھا جب کمپلیٹیس دسکسشن مجھے کہتا خلیب بھائی میں اس رات سو نہیں پایا اور میں نے اس رات سو نہیں پایا اور میں نے اس راتی سو نہیں پایا اور میں نے اس راتی سائیکلوجیسٹ نہیں اندر تو اچھا کیوں بھٹک گئے کیوں بے وکفی کی مجھے نہیں سمجھ آئی ایک آدمی کو آپ جانتے نہیں ہوں ملے نہیں ہوں کام نہیں دیکھا اس کا سنائے سننے سے آپ تو نہیں جانتے آپ یہاں پہ ایک جان کیٹس کی نظم جو ہے اس کا اگر ترجمہ کرنا ہو تو چھے چھے سو بکے نکال لیتے ہیں آپ تو خلیل ورمان کمر کو بھی تو میں مروں گا تو مجھے جانوں گے نہیں آپ سے بڑے محبت کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے میرے ہاں جو انٹرویو کرنے والے آتے ہیں انہوں نے صرف ایک ڈراما دیکھا ہوتا ہے میرے پاس تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے پاس نہیں ہوں خلیل ورمان کبھی ٹوٹا ہے کبھی بکھرا ہے ہاں وہ واقعہ نہیں بتا سکتا آپ نے آپ کو ریکلیکٹ کیسے کیا ری اسیمبل کیسے کیسے آپ نے آپ کو دوبارہ جوڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹوٹنے میں میری تعمیر ہوئی ہے تو آپ سے پر تنسلہ کیسے آپ نے پر تنسلہ کیسے میں نے پر تنسلہ کیسے میں نے پر تنسلہ کیسے آپ نے پر تنسلہ کیسے مجھے اس کے بعد میں نے شیر لکھا اس کو یاد لکھی ہے جی پلیس تم بس مجھ کو دوکھ نہ دینا کیونکہ میں دوکھ سہلیتا ہوں اچھا چھا اس وقت تک کیا کی شاعریت جتنی منس ہونے ہیں جتنی میرے گانے Mauی کیونکہ کرنے کی آپ جانتے ہیں میں جانتے ہیں ہمڈیتا ہوں جاتا ہے نہو کرنے منس ہنے لئی جانتے ہیں گزر شکری PR کی county آج میں اس کی تعریف کرتاں าง یا بیک یہ 관�رین یہ جواب ابھی آپ جھوم اٹھیں گے اس جواب کے اوپر جواب کہیں آپ کے اندر ہے مجھے اللہ نے یہ مہربانی کی ہوئی ہے کہ میں وہ آپ کے ان کا جواب چرچرہ لیتا ہوں غالب اس لیے بڑے شاعر تھے کیونکہ ان کے سننے والے بڑے تھے اگر مجھے کس سننے والا میرے برابر کا نہیں ہے تو بھئیہ میری شاعر شاعر تو گئی نہ بھار میں اچھا اپنی شاعری جو آپ کو سب سے پسند ہے بہت بہت دیکھیں مجھے ہاں سب تو گفت ہے اللہ کے آج میں نے پیارے افضل کہہ دیا ہے جس ٹو ورنہ میں کہاں مانتا ہوں کہ یہ بڑا تھا یہ چھوٹا تھا دیکھیں کچھ چیزیں آپ کے دل کے قریب ہوتی ہیں آپ ان کو اتنا چہرش کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ شاید آپ کی قہانی کو مکمل کر رہے ہیں وہ ایک نظم ہے میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چھوٹی کا لکھاری ہوں میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چھوٹی کا لکھاری ہوں میں بزنس مین ہوں جانم میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں میری آرد پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے میری آرد پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے وہ تیرے غم کا سودا ہے تیری آنکھیں تیرے آنسو تیری چاہت تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے ہیں وہی تو میں نے بیچے ہیں تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کم آیا ہے نئی گاڑی خریدی ہے نیا بنگلہ بنایا ہے مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تمہیں کو بیچ آیا ہے میں بزنسمن ہوں جانا ہوں میں بزنسمن ہوں جانا ہوں آپ کے اندر کوئی ویکیوم لگتا ہے خلا ہے آپ کو بھی اس کے پہلے میں کچھ تھوڑا بتانا چاہیں گے دیکھیں آپ کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا عزت دی مقام دیا پیسہ دیا شورت دیا اکسیپٹنس دی لوگ آپ کو انکنڈیشنلی بیار کرتے ہیں کیا خلا ہے آپ کے اندر مجھے نہیں لگتا تروازہ میں نا میں نے ایک ڈالوگ لکھا تھا میں نے اپنے ہاں کی پور کلاس کو انگریزی کے ہاتھوں پٹتے ہوئے دیکھا ہے ایسا ایسا انٹیلیڈنٹ بچہ میرا بھاگ گیا ہم نے اس ایک زبان کو سر پہ لادھ کے اپنے جو ہتر سال برباد کر دی ہے اور کبھی نہ سمجھنے کی کوشش کی ہم جو بڑے ریسرچ کرتے ہیں ہم جو بڑے ڈالوگز ملتے ہیں آکے ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ یار دنیا میں ایک ملک نہیں ہے جس نے اپنے زبان میں کام نہ کیا اور اس نے ترقی کر لی ہو لیکن آپ کیا کریں گے آپ کی تو سٹینٹک سوسائٹی ہے میں آپ جیسا آدمی نہیں ہوں سر مجھے ایک منٹ بولنے دیں نا میں کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ بات بڑی دفعہ ہماری سوسائٹی ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہے ہم نے ستر سال میں کچھ نہیں کیا دنیا کی کسی ریسرچ کسی بھی طرح کسی ریسرچ لیول پہ ہم نہیں آتے ہیں گوگل جو ہمارا سرچ انجن ہے اس کی ڈیفارڈ انگویج انگلیش ہے آپ نے کچھ سمجھنا ہے کچھ جاننا ہے آپ کو انگلیش میں ہی جاننا پڑے گا کیونکہ پرابلمز ہی ہمارے ہاں انوینٹ کرنے کی رسم نہیں ڈالی گئی ہمارے ہاں سمجھنے کی بھی رسم نہیں سر سمجھنے والے بات تھے دیکھو میں میں نے وہ ڈائلوگ سن لو اس پر سمجھا جائے گی کہ میں اس بدقسمت ملک میں رہتا ہوں جہاں شیکسپیت بارہ بارہ چودہ چودہ سال کے عمر میں مر جاتے ہیں وہ مرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا موت کوئی ساسوں کے تھم جانے اور لہو کے جم جانے کا نام نہیں ہے بچہ انٹیلیجن بچہ اگر پانہ پکٹ کے گاڑی کے نیچے لیٹا ہوا ہے یا وہ کسی ہوتل میں چھوٹا ہے تو میں نے مار دیا نا اس کو اور آپ کو میں اور کیا بتاؤں جس آدمی نے تین دفعہ انگریزی میں ٹاپ کیا ہوا ہے وہ انگریزی کے وجہ سے تعلیم چھوڑنا چاہتا تھا میں دیو دفعہ بھاگا یہ میں نے کہاں جو میں نے کیا ان کی زبان ہے میں کسی کی زبان کی بے حرمتی نہیں کرتا لیکن میں اپنی سگی ماں سے سوتیلی ماں کو اہمیت نہیں دے سکتا دیکھیں اس بات سے تمہیں گئی ہوں کہ آپ اپنی جو مادری زبان ہیں جس دن بھی یہ چالیس سال ہم اور ضائع کر دیں یا چوہتر اور ضائع کر دیں کوئی لیڈر آ کے یہ کہے کہ ہم ترقی کرنے والے ہیں ہم ٹیک آف پوزیشن میں ہیں میری قوم کو یاد رکھنا چاہیے وہ صفیت جھوٹ بول رہا ہے جب تک آپ اپنی زبان میں وہ ایک گھٹیا آدمی کہا کے لیڈر آپ کا آکے کہہ دے گا نا آج سے آپ کی زبان سے ایک میں کام شروع ہوگا میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں اس دن سے آپ کی ترقیق ایسا فر شروع ہے بھئی آپ کو پورا سٹرکچر کو ریویمپ کرنا پڑے گا دیکھیں آپ جب تک ہمیں ہمارے پاس ریویمپ کے بھی مانے نہیں ہیں ادود تو مانے نہیں یہ قوے جو ہے نا انڈیا اور پاکستان یہ قوے ہیں جو ہس کی چال چل رہے ہیں وہ اپنا گریجولی اپنا سوشل شاید کا بیڑا گھر کر رہا ہے یہ پتہ چل جائے دیکھئے چوہتر وہ بھی ضائع کر چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں چوہتر اب بھی ضائع کر چکے ہیں بھائی ان کی ڈیڑھ سو ڈالر ہنڈرڈ فیٹن بلینڈ ڈالر کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی کمارکتے ہیں وہ اپنی عبادی کی وجہ سے ہے دونے پھوری دیکھاء اب ایکنومکس میں بات کر لو پھر کسی دن ایکنومکس میں کیا میں صرف آپ کے فاکس کرنا جاتی ہے میں نے ایکنومک س diplomس Pay наOUR تو یہ نہیں کرو یہ وہ کیا ہے ایکنومکس میں ہی ایک تاؤن ہے ہم شاتم پلیننگ پر نہیں جائے کرتے ہیں یہ شاتم پلیننگ سے ہے 150 بلین کی ان کی اکانومی ہے صرف آئی ٹی کے آئی ٹی ایکسپورٹ میں اپنے پتہ ہے یہ دیسٹوائیلیس فورتھ کمیگ انگریز میں کہہ رہا ہوں ورنہ وہ آپ کے سامنے ہیں تیرہ تیرہ چودہ چودہ بیس بیس سالوں میں اپنے زمانوں میں کام کیے قوموں نے ترقی کر لی کہاں چاہے نیم 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 مجھے آپ ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں ایک کتاب آپ ٹرانسلیٹ صحیح نہیں کر سکتے سائنس کی میری بدقسمتی ہے میرے ملک کی بدقسمتی میں ہوں آپ ہیں وہ علاہ ایک چیکٹر رکھ لیجئے نہیں نہیں وہ رکھے اس میں پھر بڑی بڑی پولیں کھل جائیں گی اور سارا آپ کی مہربانی ہے خدا کے واسطے کیا کرتے ہیں ممارکی سہا میں نہیں لگا آپ کو بلیم کر رہا ہوں نہیں نہیں یہ ملک بنایا ہی گیا تھا اردو کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھنایے ان کو سب کے سالوں کو میرے سامنے یہ ملک بنائی نہیں گیا تھا دیکھئے آپ کے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہی آیا ہے جو ہم سمجھنے سے قاسر ہیں یارہ سو بارہ سو سال ایک اتنی بڑی عبادی کی آپ نے بیسی ریایہ تربیت کی ہے ریایہ کو کہیں ڈیفائن ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ نام لکھا جاتا ہے ریایہ اور اس کو اچانک پندرہ آگست انیس سو سنٹالیس کی راہ کا آپ نے بتایا کہ آج سے تم جہور ہو تو آج بھی آپ جب کسی انیس سوے گریڈ کے افسر کے سامنے سترمہ گریڈ کے افسر کو ہاتھ بانے دیکھتے ہیں تو آپ کو فرق نظر آتا ہے یہ ریایہ سالہ جو کھڑا ہے ہاتھ میں آگستی ساری سر لانت ایسے ڈیسیپلن کے اوپر ہاتھ باندھنے کا کون سا ڈسیپلن ہے جو ڈیفائنڈ آئیے میں مجھے ایک بات تو بتا دیجئے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں خدا کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں یہ تو میں یہ اٹری ڈوڑ تو میں دے ہی نہیں سکتا باندھتے ہیں جو ڈیفائنڈ آئیے یہ ریایہ کی سوچ ہے آپ ریایہ کو کیسے دیفائنڈ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں برینلس پیپلن ہوتے ہیں ریایہ نہیں نہیں برینلس نہیں ہوتے آپ نے کبھی کسی سے نہیں سپریسٹ سپریسٹ بیدی سپیریٹ بیدی سپیریٹ بیدی سپیریٹ بیدی سپیریٹ بیدی سپیریٹ بیدی دکیٹیٹر بیدی کنگز جگیردار زیلدار نمبردار یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں آپ کنگز پر جائیے شام کو فیصلہ کر دیئے جان ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ فق کا جملہ ہے جان کی افمان پہنٹو حضرت روکا ہے کیوں بھائی کیوں مالک ہے جان کا جمہور جمہور کے قبضے میں ہوتی ہے لیڈر کی جان لیڈر کے قبضے میں جمہور کی جان نہیں ہوتی وہ گریمان گریمان تک ہاتھ جاتا ہے جمہور کا نہیں ڈیبیٹے بڑا ہے اور اس پر بڑی خوبصوری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اچھا خلیر و ارمان اور اس کا فیوچر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایڈیو ایڈیو کچھ نہیں نعلوم ہوتا مجھے جو میں بینکر تھا ایڈیو فلوریشنگ بینکر ایڈیو ایڈیو وائس پرزنید بینکر پنجاب میرے پتا ہی نہیں تھا مجھے دوبارہ لکھنے پر آ رہا ہوں مجھے 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 دیکھنیو کسی شخص نے بڑے اپنے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا وہ تو اور میں مسکرانا تھا میں نے کہا اب میری زندگی کا وقت بدلنے والا ہے اس سے زیادہ کوئی مجھ سے کرنے سکتا اس پاسیے土 سوٹ پتا سکتا نہ اس میں راغ ہی تک کس خوانہ سوسیت نہیں کچھ بھی سوسیت نہیں کہ سمت کی atείہ سüs سوس ع有一 ماست به تو ان کلائے سو اس جب و حسن ہوں اس اور میں نےی اسی میں کہا تھا میرے زندگی جان لوگم سان ژیرور نارد نارد دن ہوتا quatsito مسین ت dualiteit دھڑ کر خود ہی صرف سمتا ہے نہیں وہ خود ہی سمتا ہے دھڑ کر دھڑ کر تو بتاؤں یہ میں آپ کو ایک بار بتاؤں دیکھو میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں اس نے اپنی طرح ان سے عشق کیا ہے میں نے جو دیکھا بھکتا ہے اس کے بعد یہ دل یہ دھڑکن میرے لئے وہ فیلی ٹیرز ہیں جن کو میں ایکچوالیٹی بنا کے سناتا ہوں لوگوں کو میں بلیو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے یہ ہے میں جب چھوٹا تھا تو چاکلیٹ کو اس طرح دیکھا کرتا تھا کہ شاید میں اس کو کبھی خرید نہیں پاؤں گا لیکن میں کسی چاکلیٹ کھاتے ہوئے بچے کو دیکھ کے جیلس نہیں ہوتا تھا پھر میں نے اس کا ایک ہٹ اپون ہے آئیڈیا میں ازیوم کرتا تھا کہ میں نے چاکلیٹ خرید لی میں نے کھا لی میں نے ریپر نکال کے پھینک دیا یہی ہے نا تو یہی اسممشن آپ کے ساتھ چل رہا ہے یہ آئیڈ تک چل رہا ہے جب وہ اس لئے تو کہتا ہوں تم بس مجھ کو دیکھنا بھی نہ کیونکہ میں دو خسائے لیتا ہوں آپ دل کو فالو کرتے ہیں یا دماغ کو؟ میں دل کو فالو کرتا ہوں دماغ اور دل کے درمیان جنگ ہو تو کس کو فالو کرتا ہوں؟ جنگ ہو تو ہوں میں نہیں دیتا ہوں وہ وہی سے نہیں دیتا ہوں میں نہیں دیتا دل نمیشہ ڈکٹیٹر گا ہے دل کی حکمرانی کوئی دل پہ حکمرانی نہیں کرتا آپ کی اپنی حکمرانی ہیں؟ ہاں 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 وہ کوئی حکمرانی کرتا بھی ہو تو وہ کیا ہے کہ وہ کیا حکمرانی ہے؟ اسی طرح ہے اس طرح فرغ کے ہوتے ہیں اگر یہ میری بگی۔ شکریہ بہت سیرمی ایک شکریہ ہے شکریہ بہت سیال ہے ملکہ شکریہ دیوچھے شکریہ بہت سیرا ناظرین آج اپنی زندگی پہ بہت خوبصورت دیں بہت ہی اینٹیلیجنٹ آدمی کے ساتھ دیا رہا ہے اس کے ساتھ بہت سے کانٹروورسی ہیں لوگوں کے اپنے اپنے بھیوز ہیں لیکن آج جب میں ان کی باتیں سن رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس شخص سے بات نہیں کر رہا جو کانٹروورشن ہے میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس کا ٹیلنٹ ایکسٹرارڈری ہے ترسٹ می جب آپ کسی سے محبت کریں اس کے پوائنٹ اوگو کا احترام کریں آپ اس سے ڈیفر کر سکتے ہیں اس اوکے ڈیفر کرنا یا اپ ڈیفرنس اوپینین رکھنا یہ نفرت اس کو اپنی نفرت میں نہ مجھے ڈیفر کرنس اوپین موکنی کریں shoe pak lifecycle دون ٹکیستان ڈیفر کرنا ڈیفر الدول شکریہ شکریہ